ریڈیو پاکستان معروف گلوکارہ اور اداکارہ منور سلطانہ کی برسیخ موقع پر خصوصی فیچر پروگرام سنیے وہ زندگی کے سہارے کہاں گئے گھبرا رہی ہے غم کے انتھیروں میں ہس رتی گھبرا رہی ہے غم کے انتھیروں میں ہس رتی رہنا گیا ہے چاند کتارے کہاں گئے اے دل وہ زندگی کے سہارے کہاں گئے موسیقی روح کی غزہ ہے اور جب سروں پر الفاظ کو لے کر مدھور آواز اپنا رنگ جماتی ہے تو ایسا گیت مدتوں تک یاد رہتا ہے قیام پاکستان کے بعد جن خواتین نے خوبصورت الفاظ کے حسین مرقے کو دل نشی سروں پر اپنی آواز بکشی ان میں منور سلطانہ کا نام آج تک روشن ہے نچلے سروں میں مدھور آواز کے ساتھ منور سلطانہ جب کسی گیت کو اپنی زبان دیتی یوں لگتا جیسے الفاظ سروں میں تیر رہے ہیں اور ان کی تیراکی سننے والے کے کانوں میں رس گھول رہی ہے موسیقی اس گزرے اہد کو ماضی ہی کہنا چاہیے جس کو بیتے ساٹھ برس ہو گیا ہے منور سلطانہ کا تعلق اسی اہد سے ہے موسیقی لدھیانے میں جنہوں نے آنکھ کھولی پروان چڑھی اور ابلاغ کے واحد ذریعے گرامو فون کمپنی کے سہارے منظر عام پر آگئی موسیقی موسیقی پھر کچھ کچھ ریڈیو کے آنگن میں چہکیں فلموں میں جلوہ فروز ہوئیں اداکاری سے صداکاری سے گائیکی سے اُ Lords کھڑہ موسیقی کھڑھ موسیقی موسیقی کرنی اور سامین نے انہیں منبر سلطانہ بنا دیا دیکھو دیکھو پیار بھری باتیں یاد رکھنا دین یاد رکھنا وہ راتیں یاد رکھنا چور چور کی وہ ملاقاتیں یاد رکھنا منبر سلطانہ آپ اپنی پہچان تھی درجن بھر آوازوں کے ساتھ آواز ملا کر جب مائک کے سامنے گاتیں تو ان کا ادا کردہ مصرہ الگ حیثیت کا حامل ہو جاتا مانوس اور مسہور کن ایک چور ایک چلو پیرا ایک چور ایک چلو پیرا بس کر میری نظر میں دل لے گیا ہے میرا ایک چور ایک چلو پیرا اتنے بغیر بھولے اتنے بغیر بھولے دل کے کواڑ کھولے جو پکی سے کر لیا ہے جن میں میرے بزیرا ایک چور ایک چلو پیرا بس کر میری نظر میں دل لے گیا ہے میرا ایک چلو پیرا یہی وجہ ہوئی کہ جلد ہی وہ اپنی جدہ گانہ شناک بنانے میں کامیاب ہو گئی پنجابی فلمی گیتوں کی آوازوں میں منور سلطانہ کا نام بھی سامنے آتا ہے اس زمانے میں ہلکی پھلکی گائکی کے لیے باقاعدہ گلوکاروں کی طرح پکی ریاضت یا کلاسیکی موسیقی کی طرف دھیان خال خال ہی دیا جاتا تھا باقاعدہ گلوکاروں کی طرف موسیقی باقاعدہ گلوکاروں کی طرف موسیقی بھوکاروں کی طرف موسیقی موسیقی منور سلطانہ کی آواز میں سادگی اور معصومیت نمائی تھی نچلے سروں کے ساتھ گانا بڑی خوبی تھی منور سلطانہ تقسیم ہند سے پہلے ہی گرامو فون کمپنی اور فلموں کی گائیکی کی طرف لائی جا چکی تھی منور سلطانہ کی ابتدائی فلموں کے نام دھمکی، آبشار، برسات کی ایک راب، قیدی اور آئی بہار ہیں منور سلطانہ کی گلوکاری کا سب سے بڑا حوالہ ان کی فلمی کارکرتگی ہے انہوں نے انیس سو انچاس سے لے کر انیس سو اکسٹھ تک دس پنجابی اور چوالیس اردو فلموں میں بیشتر سولو، دوگانے اور کورس میں گایا ان کے کریڈٹ پر غزلگائے کی بھی ملتی ہے اور اختر شرانی کی غزلگاہ کر منور سلطانہ نے جو شہرت حاصل کی، اس کی مثال ملنا مشکل ہے یہ آواز کسی محفل یا ریڈیو پاکستان کے فرمائشی پروگرام میں سنائی دیتی تو سننے والوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی وہ کل بھی منور تھیں، ان کی یاد آج بھی دلوں میں منور ہے اور اس کا تمام تر احزاز ریڈیو پاکستان کو جاتا ہے جو آرٹسٹ کو گمنامی کی عطا گہرائیوں سے اٹھا کر بام سوریہ تک لے جاتا ہے جی آپ جھوم جھوم ہے جی آپ جھوم آپ آئے ہو لہلو کا شور بن کے جنگل کا مور بن کے جھوم 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 گھائے بلو مجی جھوم 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 جی آپ آئے جی اروا آ corps جی آپ جھوم 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 گھائے جی آپ جھوم جھوم گھائے موسیقی ماہرین موسیقی کے مطابق منور سلطانہ کے آواز میں معصومیت اور بھولپن حد درجے تھا ان کی آواز سو سے معمور تھی یہی وجہ ہے کہ ان کے گائے ہوئے گیتوں میں ایک الگ رنگ نظر آتا ہے منور سلطانہ کو سب سے بڑا اعزاز 1947 میں اس وقت حاصل ہوا جب آزادی کے اگلے دن ریڈیو پاکستان لاہور سے ان کا گایا ہوا قومی نغمہ نشر ہوا منور سلطانہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستان کی پہلی اردو فلم تیری یاد کے لیے دو گیت ریکارڈ کرائے جن کے شاعر قتیل شفائی اور تنویر نقوی تھے موسیقار ماسٹر انائے تلی تھے اس کے بعد تو منور سلطانہ نے فلم شاہدہ حچکولے غلط فہمی سچائی انوکھی داستان بیلی بے قرار دو آنسو سمیت درجنوں فلموں کے لیے سو کے قریب گیت مختلف موسیقاروں کی دھنوں میں ریکارڈ کرائے موسیقار بلن جی جھون جھون جی آگائے جی ایروا آگائے جی آ جھون جھون گائے موسیقار موسیقار تن کے پیام تیرا دل کی مانگ جاگی سوئی جوانی میری آشا کے سنگ جاگی ہے تے میں کوئی غمفوں کیسے نہ بھول جائے بھول جائے پاکستان فلم انڈسٹری اور خصوصی طور پر ریڈیو پاکستان کے لیے منور سلطانہ نے جو گیت ریکارڈ کرائے وہ فنی نکتہ نگاہ سے مکمل تصور کیے جاتے ہیں اور فن موسیقی کے لیے دی گئی منور سلطانہ کے خدمات ہمارا قومی اساسہ ہیں جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا جب بھی موسیقی کے حوالے سے تاریخ مرتب کی جائے گی منور سلطانہ کا نام گائیکی میں سنہری پروف میں لکھا جائے اپنا بنا کے چھوڑ دیا آئے کیا کیا اپنا بنا کے چھوڑ دیا آئے کیا کیا اس تک جو بن رہے تھے ہمارے کہاں گئے ابھی آپ نے منور سلطانہ کی برسی کے موقع پر خصوصی فیچر پروگرام سنا راوی خرشی دلی تحریر مدسر قدیل پروڈیوسر زیشان احمد اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان لاہور کی